کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ہندوز نے ہم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے دھوکا کیا میں اس کے ساتھ ایگری کچھ باتوں سے کرتا ہوں 1947 کے بعد ہم دیکھیں تو یہاں پر 20-30% کی تداد میں ہندوز لوگ تھے اب وہ 2% کی تداد میں نظر آتے ہیں اگر ایس کمپیرٹو انڈیا میں دیکھیں تو انڈیا میں اتنے مسلم جتنے تھے اس کی تداد بڑی ہے کم نہیں ہوئی اگر یہاں پر کسی نے کسی ہندو کی بستی جلا دی ہو کسی کو گھر سے نکال کے مارا ہو کسی کو تلواروں کے ساتھ مارا ہو لیکن وہاں پر ایسا ہوتا ہے جب بھی ہم نے کبھی سکول لائف میں مطالعہ پاکستان پڑھئی ہے ایسا تو کہیں بھی نہیں کہ ہندو جو ہے یا اس کو بڑے لفظوں میں لکھاؤ یا کسی نے کہا ہو ہاں ان کو منارٹی ہے پاکستان میں یا ہمیں یہ جو پڑھایا جاتا ہے بلکہ ہے بھی ہے کہ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے اور جو مسلمان ہے وہ مجارٹی میں ہے باقی جتنے بھی جو نیشنز ہیں اگر وہ ہندو ہے یا ہیسائی ہے سکھ ہے وہ منارٹیز ہیں ان کے پورے حقوق ہیں جو فیسلیٹیز مسلم کو ملتی ہیں وہ ہندو ہے چاہے بہت سارے ہندوز اب ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں سندھ میں یا ایون کے پی کے میں کافی ہندوز ہیں اور ان کو وہی سارے حقوق آصل ہیں جو مسلمان کو ہیں کچھ بھی کچھ بھی اس طرح کا ہمارے نیگٹیف لوگ زیادہ رکھتے ہیں ہمارے ایک بار بتا دوں کہ طریقے پاکستان شروع مسلمانوں نے کی تھی یہ ہندووں نے نہیں کی تھی ہندو تو چاہتے تھے گاندی چاہتا تھا کہ ساتھ رہے ملکے لیکن یہ ہمارے قائد کا تھا کہ نہیں یہ لگ لگ رہنے چاہیے اور لگ لگ ہوا بھی لیکن اگر ہمارے پاکستان میں ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں ہمارے وہ قوم ہیں ہمارا حصہ ہیں ان کی کاوش ہیں اگر آپ اندھرونسین والی سائٹ پر چلے جائیں تو اتنے طرح ان کا کاروباہ آ رہا ہے اچھے ان کے لوگ پڑے لکھے ہیں اور بڑے ملنسار میں سمجھتا ہوں بڑے مہمان نواز ہے لیکن ہندوز کا کہنا ہے میں سب کو ٹارگیٹ نہیں کری کچھ لوگوں کا کہنا ہے اور سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی وائرل ہوتے ہیں اکثر اوقات تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پاکستانی ہندو کے ہم لوگوں کو مسلم اکثر اوقات ہمارا نام سن کے تو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے بتانے ہم نے کیا گناہ کر دیا ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹنا ہے ایون کہ ایک لڑکی لڑکی کی ویڈیو دیکھی تو اس نے کہا اپنی ساری ہسٹری بتائی کہ میں بس میں سفر کر رہی تو میرے ساتھ جو عورت بیٹھ ہوئی تھی وہ میرا ٹیکہ دیکھے تو میرے ساتھ اٹھ کے چلی گئی اور اس طرح کی کافی اس نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا کہ یونیورسٹی میں ایک ساتھ ایسا ہوا اب بھی ایک ویڈیو میں جو آپ کو دکھانے لگی ہوں اس میں مطالعہ پاکستان جو کہ میں نے آپ سے سوال کیا اسے ریلیٹر کچھ ہندوز ہیں پاکستانی وہ بچے جو ہیں وہ اپنا بتا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے اپنی ڈائی دینی ہے ٹھیک ہے نہیں ایسا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطالعہ پاکستان میں کہا گیا ہے ایسی بات نہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں مائنورٹیز کے سیٹس آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور ان کا بقاعدہ سے ایک الگ پیپر ہوتا ہے ایتھکس کا جو اسلامیات کا پیپر نہیں دینا چاہتے تو میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا ہاں یہ جو آپ نے بات کی کہ لوگ جو ہیں تھوڑا سا وہ کرتے ہیں جیسے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ جو نون مسلم ہو تو پورا حال ایک دفعہ ایسے پیچھے کی طرف دیکھتا ہے کہ کون بچہ ہے جو اٹھے گا نون مسلم یعنی اس کی طرف دیکھتے ہیں بٹ ایسا نہیں ہے پاکستان میں مائنورٹیز کو تحفظ دیا گیا ہے یہاں پہ آپ لوگ بلکل آزاد ہیں اپنے مندر میں جائیں چرچ میں جائیں جو ہاں پہ مرضی جائیں عبادات کریں ٹھیک ہے نا تو میرا نکھیال کہ پاکستان میں جوٹ بولو باہر باہر جوٹ بولو ویڈیو میں آپ کو دکھاتی ہوں جو کہ پاکستانی ہندوز سٹوڈنٹس نے منائی ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے اپنی رائے دیں گے ابھی تو آپ نے اپنی رائے دی ہے اب اس کو دیکھنے کے بعد دیں گے وہ کہتا ہے کہ سکولوں میں بتایا جاتا ہے کافر کا بتوں کی پوجہ کرنا بowner پاکستان ہے وہ کہتا ہے کہ سکولوں میں یہ بتایا جاتا ہے تو جو ہمارے اردگرد مسلمان کے لڑکیاں ہوتیں ہیں تو وہ ہمیں دیکھنا لگ جاتے ہیں کہ تم لوگ کافر اور تم بتوں کی پوجہ کرتے ہیں مطلب کے یہ سکھایا جاتا ہے جو مسلم اور ہندوز دونوں اپس میں کٹھے بینکで پڑھے ہونے ہیں وہ یہ بتا رہا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جو عبتوں کی قجا کرتا ہے یا جو کافر ہے وہ عبتوں کی قجا کرتا ہے اس میں یہ ضرور ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور جو ہمارے دین کو یا ہمارے خدا کو ایک خدا کو جو نہیں مانتا ہے یا ایک خدا کے اوپر یقینی رکھتا یا جو آخری نبی ہیں ان کے اوپر ان کی رسالت کے اوپر یقینی رکھتا وہ غیر مسلم ہیں سوری لیکن آپ یہ سنیے یہ مطالبہ بارسان کی بھوکیا اور بھی اوپر یقینی رکھتا ہے اور اسے کھڑا بتانے کی پشش کرنے اس کتاب کے اندر یہ سانے دشمن ہندوور سے مطالبہ ان کی رضا میں یہ پہلے ہی پناہ ہوئے کہ ہندوور سے خلی ہوتے ہیں وہ انسانے دشمنوں میں اور دیکھیں روائٹس ہوتے ہیں کہ ایک فسادات ہندووری کھڑوں میں یہ ایک سیکٹی منچہ پر نہیں ہے یہ تاکہ لوگوں کا ذہن میں آدھ ہے کہ ہندوورپارے ملک کے اندر بھی سوائن اوپیس ہیں یا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ہندوور نے ہم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سے دھوکا کی میں اس کے ساتھ اگری کچھ باتوں سے کرتا ہوں کچھ باتوں سے نہیں کرتا اگر دیکھیں بات ہی دھوکے کی اس میں یہ نہیں ہے کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہندو ہے یا مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا اگر یہ کسی کا اپنے مذہب کے اوپر ایک بلیو نہیں ہے یا وہ انسانیت کے اوپر بلیو نہیں ہے وہ ایسا کر سکتا ہے اب کافی ساری جگہ کے جیسے وہ بات کر رہے کہ ہندو نے مارا اب دیکھیں یہ تاریخ کا حصہ ہے جب پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوئے انگریلز کی غلامی سے دو ایک نئے ملک بنے اس وقت ایسا ہوا جو تاریخ میں ہے کہ لاکھوں جو مسلمان ہیں پر جب ہندو نے یا سکھوں نے مسلمانوں کے مادہ ٹرینیں کٹیں تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے بھی کیا اب دیکھیں وہ کچھ ایک وقت کی مناسبت تھی یا کہیں نہ کہیں سے ایک ہو سکتا ہے اس میں کچھ شہر پسند آناصر بھی ہوں اچھا اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر ہندو اب بھی ایسا ہے یا ہندو اب ایسا کرتے ہیں اگر میں اپنی ملک پاکستان کی بات کروں تو یہاں پہ آج تک کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کہیں پہ کوئی غیر مسلم یا ہندو آیا ہو مسلمانوں نے وہاں سے کوئی اٹھ کے چلے گئے ہو یہ ایسا نہیں اگر کہیں پہ ہو گیا یا سم ٹائم جو ہے وہ ٹرو جو سٹوری ہوتی ہے اس کو ریپورٹ نہیں کیا جاتا اب انڈیا میں دیکھیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں پہ کسی نے کسی ہندو کی بستی جلا دی ہو کسی کو گرسی نکال کے مارا ہو کسی کو تلواروں کے ساتھ مارا ہو لیکن وہاں پر ایسا ہوتا ہے sorry to say but میں یہاں پہ ایک بات انکلیوڈ کرنا چاہوں گی کہ کچھ ٹائم پہلے like آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 3 & 4 منت پہلے 2 سے 3 واقعی ایسے ہوئے تھے کہ مذہب کی نام پہ قتل کیا گیا تھا 2 سیکھ بائیوں کو اس کے بعد ایک ہندو لڑکی کو اور I think 101 اور ہندو لڑکی کو اسنا 3-4 واقعی ہوئے تھے جو کہ ہم لوگوں نے اپنے آنکھیں دیکھے مطلب سوشل میڈیا پر پھر آپ کس طرح ڈرائیں کرتے ہیں جب آپ کسی کنٹری میں رہتے ہیں تو وہاں پہ جرم ہوتے ہیں جرم امریکہ میں بھی پاکستان سے بہت زیادہ بڑے نمبر میں امریکہ کے اندر جو ہے مرڈرز ہوتے ہیں یا جتنے بھی جرمنی کے بات یا جتنا بھی یورپ ہے جو اپنے آپ کو تحذیب یافتہ کہتے ہیں وہاں پہ بھی کرائمز ہوتے ہیں مرڈرز ہوتے ہیں سفید کالے کے نام پہ ہوتے ہیں امریکہ میں سفید کالے کے نام پہ ہوتے ہیں یہ تو پھر مذہب کی بات ہے آپ سیگھ رہے ہیں پاکستان کے اندر تھوڑا سا ایک علمیہ یہ ہے جس میں ہمارا میڈیا بھی انوالو ہے جب کسی منارٹی کے اوپر کوئی ہندو لڑکی ہے کوئی سکھ ہے کیونکہ اس کے نام کے اوپر لگ گیا سکھ اس بات کو بہت زیادہ اچھالا آئیتا ہے دن میں اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ہندو تھا یا سکھ تھا وہ کتل ہوا وہ کی جگڑا ہوا یا کی وجہ ہوئی جس میں ہمارے مسلمان مسلمانوں کو کتل کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جس طرح سے لکھا ہوئے وہ ایسے نہ لکھتے لکھنا بھی تھا تو کچھ اور انداز سے لکھتے کہ ہم لوگ بڑے نہ سابیت this is the same thing جو میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں کیش کروائی جاتی ہیں اب ہم پبلک ہیں ہم لوگ موسیقی کہ ہم دیکھا جائیں ہمارے بچے ہسٹری آ پاکستان اور ہسٹری سمپل ہسٹری بھی دیکھا جائیں تو کون تک پڑھا جاتی ہیں ہمارے بچے میٹرک کے بعد ہسٹری نہیں پڑھتے جو میٹرک تک اس کے بعد اپنی اپنی ریسرچ شروع کر دی this is the thing کہ ان کو آجاتی ہے تو ہم پبلک کو کیش کیسے کر سکتے ہیں پبلک کو مولد کیسے کر سکتے ہیں آپ نے جھوز کے لیے ہم تو اسلام اپنے بچوں کو صحیح سے نہیں پڑھا سکے اسلام میں کیا رائٹس ہیں ہم وہ نہیں پڑھا سکے تو یہ تو بہت دور کی بات ہے بہت دور کا کنسپٹ ہے کہ ہندوز جو بات کر رہے ہیں somehow they are getting very true thing کہ books میں اس طرح کچھ منشن ہے سوال کرنا چاہوں گے آپ دونوں سے میں تھوڑا سا سامنے دیکھے گا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جب 1947 کے بعد ہم دیکھیں تو یہاں پر 20 to 30% کی تداد میں ہندوز لوگ تھے اب وہ 2% کی تداد میں نظر آتے ہیں اگر اس کمپیر تو انڈیا میں دیکھیں تو انڈیا میں اتنے مسلم جتنے تھے اس کی تداد بڑی ہے کم نہیں ہوئی why انڈیا کی پوپلیشن بھی تو آپ ٹوٹل دیکھیں ایک ارب 40 کروڑ کے قریب اور پاکستان کی جسٹ ہندوز کی بات کری ہوں پوپلیشن جتنے بھی ہے 22 کروڑ سے 25 کروڑ تقریبا ہو گئی ہے بڑی ہے ہماری پوپلیشن بھی لیکن ہندوز کی تداد کم ہوئی ہے وہ ظاہری بات ہے جہاں پہ اپنے ریلیٹیوز کی طرف ان کو لگا کہ شاید ہم یہاں سے وہ میں بھی نہ آئے ہوں ایک اور سوال یہ کروں گے کیا فریڈم آف سپیچ ہے مسلم ہو یا ہندوز ہو دونوں کو ٹارگر کسی کو نہیں کر رہی فریڈم سپیچ ہے پاکستان میں ہے کیوں نہیں ہے آپ فریڈم آف سپیچ کسی کو بات کرنے کی فریڈم سپیچ اوپر آل ہم کسی کو لے کے بات کر لیں کسی بھی چیز پر آئی ویڈیو اوپر آئی ویڈیو ختم یہ تک ہی بات کرتے ہیں پاکستانی یوک کی اس ویڈیو پہ ٹھیک ہے جو رییکشن ہے یہا ہے اس کے بارے بات کرنے ہوں تو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں بھائی فریڈم آف سپیچ کی یعنی کہ جس فریڈم آف سپیچ کی یہ دعائی دیتے ہیں یمران خان پاکستانی ایکس پیم سبھی کو پتا ہوگا بھائی وہ بھی اپنی فریڈم آف سپیچ لے کے نکلا تھا جنتا کے بیچ تو اس کا حال کیا گیا ہے ہمیں نہیں بتا بھائی یہ راجنیدی گروپ تھا یا پھر ان کا دسمنی بھی کی سکسات جو بھی تھا ان کو وہاں پر تین گولیاں سریعام مار دی تھی انیا میں بھائی انیا میں تھپڑ دوپڑ مار دیتے ہیں چلو کوئی بات نہیں آئے تو وہاں پر تو ان کو سریعام پٹا گیا اب بات کرتے ہیں بھائی جو وہاں پر ہندووں کے ساتھ اتیچار ہو رہا ہے ان کو وہاں پر غلط سلط دکھا رہے ہیں تو انیا میں بات کریں تو انیا میں ایک سکول میں جاتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے محیم چھیڑی تھی یعنی جو لڑکیاں ہیں گرکا پین کے جائیں گی وہ بالکل ایک غلط ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کلاس میں سو بچے بیٹھے ہیں پیٹر آتے ہیں اس کو کسی کا آپ مذہب نہیں بتا یہ سکھ ہے یہ ہندو ہے یہ مسلم ہے کرشن ہے جو بھی ہے ایک ڈرائس ہے تو اس ٹیچر کے لیے سبھی کے سبھی بچے سمان ہیں اور جو یہ بولتے ہیں کہ وہاں پر لڑکیاں ہیں جو گرکا پین کے جائیں گی تو وہ الگ ہی ایک دیکھ جاتی وہاں پر جو بچے ہیں وہاں پر آپس میں جو بچوں کا پیار ہوتا وہ بھی ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پاکستان میں بلکل ہندو کے خلاف ایسی کتاب بیچھا پر رہے وہ تو بھائی بلکل دلتا ہے آپ لوگ ہی کہہ رہے ہیں ایک میل سیکشن میں رکھیں جائے ہند جائے وارد